نحمده و نصلي على رسول کریم نحمده و نصلي على رسول کریم اما بعد فاؤ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین رب السماوات والاردین السلاة والسلام على صيد الانبیاء والمرسلین ابل قاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ وآلہ التیبین التهرین المنتجبین المعصومین المظلمین اللہم صلی علی محمد وآلہم ولعنت اللہ علی آدائهم اجمعین من یومِ هذا الیوم الدین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وعجل فراتو اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد صاحب التاج والمعراج والبراک والعلم دافع البلائی والبائی والقهد والمرد والعلم اسمه مکتوب مرفوع مشروع منکوش في اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمه مقدس معتر متاهر منور في البائید والحرم شمس الدحا بدر الدجا صدر العلا نور الہدا قابل ورام اسباح الظلم جمید شیم شفیع علم صاحب الجود والکرم واللہ وعاصم وجبریل خادم والبراک مرکب والمعراج صفر وصدرت المنتہى مقامه وقا 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 سین مطلوبه والمطلوب مقصود والمقصود موجود سید المرسلین خاتم النبیین شفیع علم النبین انیس الغریبین رحمت العالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقرائی والغربائی والمساکین سید السقلین نبی الحرمین امام القبلتین وصیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربائی جد الحسن والحسین محبوب رب المشرقین ورب المغربائی جد الحسن والحسین مولانا ومام السقلین ابل قاسم محمد ابن عبداللہ نور من نور اللہ اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 رکھ ان کا ذکر جسے رب نے بلند کیا اور جب بھی عارفوں نے کہا کہ چمن کا حال سناؤ قلی کی بات کرو خدا کی بات بس اس کے ولی کی بات کرو ادھر ادھر کے فسانے ہمیں نہیں پسند نہیں ادھر ادھر کے فسانے ہمیں پسند نہیں نبی نبی کا ذکر کرو اگر مومنی میں آدمی ہو تو نعرہ حیدری لگانے کو جیل کرتا ہے نبی کا ذکر کرو اور علی کی بات کرو کرم اللہ وآلہ 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 اس لیے کہ اللہ نے نبی کے ذکر کو تنہا نہیں کیا کہیں یا تو یہ اللہ وآلہ 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 من کم کہا نہیں اور کہا لیکن سورہ عارف کی آیات ایک سو ستاون بسم اللہ الرحمن الرحیم رب کریم فرما رہا ہے خالق ہے مرضی کا مالک ہے نہ اس سمت ذات کو وہابی کے مشورے کے ضرورت ہے اور نہ پیروں کے مشورے کے ضرورت ہے اس لئے کہ اپنی مرضی سے نبیوں کو بنایا اپنی مرضی سے ان نبیوں کا نبوت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے دی اور اس کے وسی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک نور میں رکھا پھر جدا کیا آدم کی صلب میں رکھنے کے بعد آدم در آدم بس یوں ہی کہیں گے آدم سے خاتم تک یہ نور الہدہ نہیں ہوا یوں سمجھ لیں آخری بس ایک حصہ حضرت ابو طالب علیہ الصلاة والسلام اور دوسرا حصہ حضرت عبداللہ علیہ الصلاة والسلام رب فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الَّذینَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ اللَّمِّيَّ اللَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي الْتَّوْرَاتِ وَالْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَجَنْهَاہُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَنَسَرُهُ وَتَّبْعُ النُورَ الَّذِي وَتَّبْعُ النُورَ الَّذِي وَتَّبْعُ النُورَ الَّذِي يَنْزِلَا مَعَاهُ اُولَائِكَ هُمَ الْمُفْلِحُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ وَصَدَقَ رَسُولِهِ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ میں اسے عام حالات میں اتنے تکلف میں نہیں جا سکتا ہے یعنی مجھے آتا نہیں جانے سے انکار نہیں ہے لیکن یہ ان کی دین ہے صدق صدق اللہ العلی العظیم کے ساتھ صدق رسولِ النَّبِيُّ الْكَرِيمِ وَعَالِ التَّحْرِيمِ کہنا بڑا ضروری ہے فرما رہا ہے ربِ کریم وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ کی جو نبی امی ہیں پیروی کرتے ہیں جن کے آو صاف وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں وہ انہیں نیک کام کرنے کا حکم دیتے ہیں برے کام سے روکتے ہیں پاک چیزوں کو ان کے لئے حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام ٹھہراتے ہیں اور ان پر سے بوجھ اور توق جو ان کے سر پر اور گلے میں تھے اتارتے ہیں جو لوگ ان پر ایمان لائے ان کی رفاقت کی انہیں مدد دی اور جو نور ان کے ساتھ نازل ہوا قرآن ساتھ نازل نہیں ہوا کسی کو مغالطہ رہ جائے رمضان کا مہینہ شب قدر میں نازل کیا رب نے جو نور ان کے ساتھ نازل ہوا ہے اس کی پیروی کی وہی مراد پانے والے ہیں یہ اگر کسی کو تھوڑا سارا مسئلہ ہو تو رمضان المبارک کی ایک دو آیاد اور جلدی میں سمجھنے کے لئے کر لیتے ہیں لیکن صرف سمجھنے کے لئے بس یہ زیادہ ذہمت کے لئے نہیں اس لئے کہ رمضان المبارک میں جن جن ہستیوں کا ذکر ممکن ہو جی چاہتا ہے وہ ضرور کیا جائے اللہ پاک نے فرمایا کہ ویسے تو آغاز کی نا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ سے یا ایہ اللہ دین آمنوا کتبا علیکم السیامکما کتبا علاللہ دین من قبلكم لعلکم تتاکون کہ اے ایمان والو تم پر سوزے فرض کیے گئے تمہارے لئے لکھ دئیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں کو لازم قرار دئیے گئے من قبلكم اور باہر کیف تم پر اس لئے کیے گئے لعلکم تتاکون تاکہ تم متقی ہو جاؤ اب بس سوال یہ پیدا ہے کہ متقین کے امام کو جو نہیں مانے وہ کیسے متقی ہو سکتا ہے باہر کیف اسی آیہ کریمہ کی اگلے حصے یعنی 185 میں ہے یہ 183 سی پہلی آغاز شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن حدن لنناسی و بینات من الحدہ والفرقان فمن شاہد منکم الشہر فلیسن باہر کے واقعے دروز کی احکام ہیں وہ آپ پورے کر رہے ہیں ہمارے علماء آپ کو بتا رہے ہیں روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اول اول نازل ہوا ہاں جی نبی کے ساتھ قرآن نازل نہیں ہوا وہ نور اور ہے یہ کتاب ہے وہ نور ہے تب ہی تو یہ دوسروں نے نا یہ جو دعوے کی ہیں قَدْ جَاكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورُ وَكْتَابُ مُبِينَ رب کتاب مُبِينَ بھی کہہ رہا ہے لیکن وہاں بھی ادھر ٹھونستے ہو روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اول اول نازل ہوا جو لوگوں کا رہنما ہے اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہیں تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو چاہے کہ پورے مہینے کروزہ رکھے جو بیمار ہوئی ہے سفر میں تو دوسرے دن میں رکھے یا ان کا شمار پورا کر لے یا ان کی جو آگے بہت سار قوانین ہیں اس کام کے لئے ہم نے فرجات کے ذمہ لگایا ہوئے تھا لیکن اسی طرح اللہ سورة دخان میں حامیم والکتاب المبین اِنَّا انزلناہو فی لیلت مبارکتن اِنَّا كُنَّا منزرین فِيهَا يُفْرَكُ کُلُّ اَمْرٍ حَقِيم اَمْرًا مِّنْ عِنْدَنَا عِنْدِنَا اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيُنْ عَلِيمٌ حامیم اس کتاب روشن کے قسم کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل فرمایا ہم تو رستہ دکھانے والے ہیں اور اسی رات میں تمام حکمت کے کام فیصل کیے جاتے ہیں یعنی ہمارے ہاتھ سے حکم ہو کر بے شک ہم بھی پیغمبر کو بھیجتے ہیں یہی تمہارے پر وردگار کی رحمت ہے وہ تو سننے والا جاننے والا ہے یہ قرآن کی میں ریولیشن کی بات کر رہا ہوں پھر سورہ قدر مجھے ڈاکٹر ماجد عبدی یاد آگے سورہ قدر کا یہ نعرہ ہے آپ کی اجان فاطمہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدَرَاكَمَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خیر من الف شہر ہزار مئنہ سے تنزل الملائکت والروح فیہا بیدن ربهم من کلی امر سلامن ہی حتی مطلع الفجر ہم اپنے آقا و مولا اللہ کی آخری حجت کا بھی ذکر اس میں کر سکتے ہیں ذرا ایمان کی تقویت کے لئے اس لئے کہ انی مولا کا ذکر ہو رہا ہے رمضان المبارک کے ان ایام میں ہیں جہاں پہ مولا اِ کائنات کا ذکر نہ کرنا بہت بڑی گستاخی ہے اس لئے کہ نبی ناراض ہو جائیں گے خدا ناراض ہو جائے گا شاہزادی قونین خلال علیہ الرحیم کہیں گے کہ میرے زوج کا ذکر نہیں حسن مجتوى علیہ السلام کہیں گے میرے والد غرامی کا ذکر نہیں حسین علیہ السلام کہیں گے میرے والد غرامی کا ذکر نہیں سیدہ قلصوم و زینب السلام علیہ وسلم آہ کہیں گے کہ ہمارے والد گرامی کا ذکر نہیں اور امام زمانہ فرمائیں گے کہ بھئی میرے کمانڈر کا ذکر نہیں میرے جد کا ذکر نہیں تو باہر کیف ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا انہوں نے باہر کیف لکھا ہے میں اپنی طرح سے نہیں کر سکتے یہ وہ صاحب جو لکھا ہے وہ پڑھنا پڑے گا نازل کیا ہے شروع کرنا نازل کیا ہے شروع کیا باہر کیف یہ ان کے ترجمے ہیں اور تمہیں کیا معلوم کی شب قدر کیا ہے شب قدر ہزار مہین سے بہتر اس میں روح الامین اور فرشتے ہر کام کی انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں اب ان سے پوچھے مفتی صاحب آپ کے گھر اترتے ہیں یا خانہ کعبہ کے امام کے گھر میں اترتے ہیں کہیں تو اترتے ہیں نا با انہیں تو یہ تو چونکہ غیبت کبرا کو مانتے نہیں ہم کہتے ہیں ہمارے امام کی ہاں اترتے ہیں اور بالکل اترتے ہیں انشاءاللہ یہ رات پلو اصبتہ کے امان ہے اور سلامتی ہے یہی وجہ ہے کہ جب تک اللہ کی حجت قائم نہ ہو یہ زمین امن سے رہی رہ سکتی پس عجب بات ہے نا ان یہ جو لوگوں کو دعوی کرتے ہیں قتل و غارت کرتے ہیں انہیں خود نہیں سمجھ گئے وہ کیا کر رہے ہیں کھچڑی پکا کر بھئی یا الٹے پلٹے کھا بھئی یا بس کچھ ایسے قسم گئی ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ یہ جو اللہ نے حکم نازل کیا اس کو آپ دوبارہ پڑھ دیں الَّذینا یتبعون الرسول النبی اللمی اللذی یجدونه مکتوباً عندهم في التوراة والانجیل الْنُّورَ الَّذِي اُنزِلَ مَعَاهُوا اُلَائِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو بہت کچھ سکھایا ہے آخری اس سے کوئی کر لیتے ہیں کہ جو نور ان کے سانت نازل ہوا اس کی پیروی کی وہی مراد پانے والے ہیں اور جو نور سانت نازل ہوا اسی کو علی کہتے ہیں کررماللہ وآل کریم علیہ الصلاة والسلام یہ یاد رہے اور جنہوں نے اس بات کو سمجھ لیا انہوں نے اس کو بھی سمجھ لیا اِنَّمَا وَلِيُكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمُنَا الَّذِينَ يُقِيمُونَ السَّلَادَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةُ وَهُمْ رَاكِعُونَ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ تمہارے دوست تو خدا اس کے پیغمبر مومن لوگ ہیں جو نماز حالت نماز میں زگاہ دیتے ہیں جو ہی صحیح جو زکاہت علی علیہ السلام نے دی اور جو نماز علی علیہ السلام نے پڑھی کسی نے نہیں پڑھی کسی کی قسمت میں کسی کے حصے میں نہیں اور خدا کی آگے جھکتے ہیں اور جو شخص خدا اور اس کے پیغمبر مومنوں سے دوستی کرے گا تو خدا کی جماعت میں دابل ہوگا خدا کی جماعت ہی قلبہ پانے والی ہے مومنوں سے دوستی ایسی نہیں ہے کہ نبی کی جسد انور رکھ کے مومن بیٹھا ہوا ہے مومنوں کا مالک امیر بیٹھا ہوا ہے امیر المومنین امام المتقین مومنوں کے مالک کو یہ امیر کہتے ہیں امیر المومنین اور متقین مالک کو یہ امام المتقین کہتے ہیں اب مزد کا امام مزد کا مالک بند بڑھا بیٹھا ہے چاہے وہ پچاس پونڈ لے کے نماز پڑھاتا اور جب زہر کو جب اس کو نوکری واپس کر دی جائیں تو اثر میں پوچھتا ہے کہ جناب دسو پھر میں نماز پڑھانی ہے یا نہیں یعنی اگلی مجھے پچاس پونڈ دو گے تو نماز پڑھا ہوں یا نہیں مالک باہر کیف ایسی باتیں ہیں نا جناب اللہ ما شاء اللہ جنہیں اللہ نے بچھایا وہ تو پھر کچھ اور میں یہ علماء حقہ کی بات نہیں کر رہا ہوں علماء سو کی بات کر رہا ہوں تو یہ مولا کائنات علیہ السلام کی بارگاہ مقدس میں کیا کیا ارز کیا جائے فَإِذَا فَرَقْتَ فَنْسَوَّا إِلَىٰ رَبِّكَ فَرَقْتَ اور یہ ترجمہ کر دیں تو جب فارغ ہوا کر تو عبادت میں محنت کیا گیا فَإِذَا فَرَقْتَ فَنْسَوَّا صلاحات کے معنی فنْسَبْ ہے نصب کو کرنے کو یہ بڑے بس کیا کہیں بے ایمانوں کے سرغنیں اللہ کے کلام میں ابھی شکر اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے ترجمہ کر اب نے نہیں کہا ورنہ تو ان کو اللہ ان کی شکریں بدل کے راکھ دیتا یہ یعنی مسک ہو جاتی ان کی شکل ہے ویسے بہت ساروں کی حالتیں مسک ہی ہوئی ہوتی ہیں چاہے جنہ برزی رنگ پر رنگے کپڑے عجیب بات ہے عجیب و غریب قسم کی میچنگ کر کے بیٹھتے ہیں کم از کم ستر ستر سال کے عمر ہے ان کی تو دولے بن کے میچنگ کے رمال لے کے بیٹھے ہوتے ہیں اور محقق بنے ہوئے ہیں مفتی بنے ہوئے ہیں اور اگر ان سے پوچھا جائے گا اچھا جی آپ کو ولایت ملی ہے ہاں جی ملی ہے کیونکہ جب جیسے کہتے ہیں پنجاب میں عموماً مشہور ہے کہ جب سام بوڑا ہو جاتے ہیں نا تو اس کی حیت بدل جاتی ہے اس کی جنس بدل جاتی ہے اسی طرح جب یہ علماء سو جب بوڑھے ہوتے ہیں تو بھی کچھ اور بن جاتے ہیں یہ پھر جالی پیر بنتے ہیں نہ پوچھ مجھ سے حقائق کی داستائیں دوست بڑا ہی تلق ہے میرے تجربات کا رنگ اس لیے کہ میں بھی تو کبھی اس راہ گزر پہ گزرا کرتا تھا گھر کا بھیدی لنکہ ڈھائے تو آپ کو دیں نا اور مولا کائنات علیہ السلام کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے من حیصل اہل بیت جو فرمایا ہے عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارکن فیکم ما ان تمسکتم بهی لن تدلو بعضی لن تدلو بعضی اللہ کے بندو کوئی غیرت کرو اپنے اپنے دین کے ساتھ نہیں تو خدا کے ساتھ کرو اپنے ساتھ ہی کہرو اہدو ہما اعظم من الاخر کتاب اللہ حبل ممدود من السماعیر الارض وعطرت اللہم صلی على محمد وآلہ محمد وآلہ اہل بیتی وَلَن يَتَّفَرَّقَ حَتَّى يَرِضَ عَلَيْ الْحَوْضِ فَانْذُرُوكَيْفَ تَخْنُفُونِي فِيهِمَا بھئے اگر اہلِ بیت سقیفہ نہیں گئی تو ان کا مقام کم ہو جاتا ہے کیا اہلِ بیت اگر سقیفہ نہ جائیں تو ان کا مقام کم ہو جاتا ہے نبی کا ارشاد تو سنو میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جن سے متمسک رہو گے ہرگز گمرانہ ہو گے ان میں سے ایک دوسرے سے بزرگ گبرتا رہے ایک دوسرے سے بڑھ کے ہے وہ کتابِ خدا ہے جو رسی ہے اللہ کی حدایت کی جس کا سلسلہ آسمان سے زمین تک ہے اور ایک میری اطرق میرے اہلِ بیت ہیں اور میرے اہلِ بیت کہہ دیا کالی کملی سجا کر اللہمہا اولائی اہلُ بیدی وہم فاطمہ اللہم صلی اللہ علیہ فاطمہ تو الزہرہ سلام علیہ ابوہا ہوا بعلوہا بنوہا جس کا سلسلہ آسمان سے زمین تک ہے اور ایک میری اطرق میرے اہلِ بیت ہیں یہ دونوں اس وقت تک جدا نہ ہوں گے جب تک میرے پاس حودِ کاؤسر پر وارد نہ ہو جائیں دیکھو اس کا خیال رکھنا تم میرے بعد ان دونے کے ساتھ کیا برطاؤ کرتے ہو ان دونے کے ساتھ کیا برطاؤ کرتے ہو کیا برطاؤ کیا گیا عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ الْاَنسَارِ انہوں نے کہا اچھا ہم وہ حدیث کریں گے اچھا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو فلان ہوتا میں نبی نہ ہوتا تو فلان نبی ہوتا فلان کہنے کے دورت نہیں ہے اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا یہ جلال الدین سیودی کی کتاب الحمدلہ شکر میں نے لے کے آئے ہوں بڑا مشکل وزن تھا بھارکہ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے ذہن میں رکھنا ہے اور ذہن کو میں یہ نہیں کہوں گا میری حوالے کرنا ہے بلکہ مجھے سنبھال کے رکھنا ہے آپ نے میں چند لمحوں کے لئے آپ سے جدا ہونے کو ہوں انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں چند لمحوں کے بعد موسیقا 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 السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وآلک یا سیدی یا نبی اللہ یا نجی اللہ یا صفی اللہ یا صفوة اللہ یا نور اللہ وآلک سیدی یا حبیب اللہ ورحمت اللہ حوالے آپ نے سن لیے کیونکہ مولا کائنات علیہ السلام کرم اللہ وزہل کریم آپ کی باہر کا ہے مقدس میں حاضری بیش کرنا ہے مقصد باہر کیف حاضری بیش کرنا ہے آپ کی ولادت ہو آپ کی شہادت ہو قصیرہ میسر نشدعی سعادت بکہ با ولادت با مسجد شہادت عبد الرحمن جامی نقشبندی سلسلے کے ایک نیک بزرگ ادھرے ہیں آج وہ زندہ ہوتے تو یہ خارجی تو خارجی تو بدور کی بات ہے نا وہ تو وہ تو سنیوں کے مار رہے ہیں بریلیویوں کو بھی بریلیوی انہیں مار دیتے جو پیروں کے مار دیتے ہیں جو پیروں کے مار دیتے ہیں جو عرص مناتے ہیں آپ اگر پاک پتن شریف چلے جائیں وہاں پہ محرم میں بھی عرص ہوا رہا کرتا ہے باہر میں چشتی سابری ہوں کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہوں کا مطلب وراثت میں جو ملی اس کی بات کر رہا ہوں بھئی ہمارے ہاں نبی کو وراثت جائز نہیں ہے ہم تو وراثتوں کے قائل ہیں تو باہر کے عبد الرحمن جامی نے یہ اشعار لکھے پرانی بات ہے نوٹنگم میں ہوتا تھا وہاں پہ اہل سنت کے صدر نے مجھے کہا چوہدری صاحب یہ جو اشعار ہیں یہ آپ کو زیب دیتے ہیں رکھنے تو اس کی مہربانی اللہ اسے بھی شیعہ کرے باہرالکیف شم میں محفل ہو کہ جب تُو سو سے خالی رہا تیرے پروانے بھی اس لذت سے بیگ آنے رہے ایسے مطلب عرصینہ نشیم نے ہی جبریل امی کا علی شاہ حیدر وہ آج ہوتے تو یہ ہمارے سنی بھی ان کو مار دیتے اور انہیں کہتے گمراہ ہے یا کہتے کہ یہ بھی شیعہ ہی ہے علی شاہ حیدر امان کبیرہ کہ باد از نبی شد بشیرن نزیرہ زمین آسمان عرش کرسی بحکمش علی دا علی کل شاہ ان قدیرہ علی ابن عم محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چو موسیٰ اخی گفت حارو وزیرہ علی اولیارہ دلیل است برحق علی انبیارہ ولی النصیرہ باقی ترجمہ نہیں کہتے یہ ضرور کہوں گا کہ علی نبیوں کی نصرت کرنے والا ہستی ہے اس کو کہتے ہیں ستو ہست روشن مہو مہر کوکب تُہی درد و عالم سراج منیرہ آہا زی اطعام لزاد دنیا افانی علی کرد افطار خبزن شعیرہ بوجیت عمون تُعام از تُشاہا با مسکین دیگر یتیمن اسیرا کسیرا کہ مہر علی است دردل شود اے منز شیرائی مستطیرا چے باقست مدہ مولا علیرا زیو من عبوسم وعزقم تریرا بہرکس کے بوئے ولائے توائد چے حاجت کے پرسند منکر نکیرا آیا 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 ایسے نہیں کندہ علاقہ اماموں کے یاد کرایا جاتا سقاہم شرابا تہورا زکو سر نبیبا زشمسم ولا زہمری اور جناب آپ نے میری گزشتہ پروگرام میں آپ نے غالبا یاد اگر نہیں رکھت میں پھر اشتر نہ دیتا ہوں حضرت ابو بکر کی شجاعت کا واقعہ جو ہے ہمارے ایک پیر صاحب ہیں انہوں نے واقعہ جو بیان کیا کہ جو جو سارے بھاگ گئے تھے تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں سب سے پہلے اللہ اکبر کدھر کام کی چیز گم ہو گئی ایک تو آدمی کے سر پہ بہت زیادہ ہو تو پتہ ہے پھر اس کی ہڑییں بھی ٹوٹتی ہیں ایسے ذمہ داری بڑھ جائے تو زبدت تحقیق آ جانا زبدہ تو بس پڑھ دیتا ہوں بس چند لمحے کی بعد زیادہ نہیں لوں گا ساری لمبی چھوڑی شجاعت کی تاریخ جو انہوں کی وہ نہیں لیں گے بس ویسے کہہ دیتے ہیں کہ وہ جناب فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں سبحان اللہ میں اب یہ عبد الرحمن جامعی لکھ رہے ہیں بجنگ اہد چون نبی ماند تنہا آئے ہا ہے خدا تش فرستاد ناد علی اب تو پڑھنا واجب ہے نا ناد علی مظہر العجائب تجد عون اللہ کفن نوائب کل ہم وغم من سینجلی بی ولایت بی ولایت یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی مولا علی مشکل مدد بیزن اللہ مولا ہمارے ایمان کے اضافے کے لئے ہمیں اپنے نگاہ میں رکھیں اپنے شہزادے کو حکم دیں منجی بشریت عالم کو ہمیں اپنے غلاموں میں شامل رکھیں باہر کیف یہ عبد الرحمان جامل لکھ رہے ہیں کہ بجنگ اہد چون نبی مان تنہا کہیں تو ترجمہ کرنے کی مجبوری ورنہ اشار کا مزہ ختم ہو جاتا باہر کہ جنگ اہد میں جب نبی تنہا ہوگے خدا تشفر استعدنا دے علی رہا خدا نے کہا علی کو بولاؤ میرے محبوب وہی قدموں پر قائم رہنے والا غیر فررار غالب غالب اسد اللہ تو یہ جلال الدین سیوتی لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں کا ارشاد اکرامی ہے جب اہد کا دن تھا تو سارے لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ سلی اللہ سلی اللہ علیہ وآلہ سلی اللہ کا چھوڑ کر بھاگئے میں سب سے پہلا آدمی تھا جو لوٹ کر آ گیا وا وا دل کرتا ہے اسی پر ہی باتیں کریں لیکن ولایت مولا سے کچھ حاصل کرنے کی بات کرتے ہیں بھاگنے والوں سے ہمارا تعلق کیا ہم تو میدان میں قائم رہنے کی قائل ہیں بہر کی بجنگ اہد بجنگ اہد بجنگ اہد کسی کو نہ سمجھا ہے کہ جنگ اہد بجنگ اہد چون نبی ماند تنہا خدا تش فرشتاد ناد علی را بے بدخواہ اولاد اولاد حیدر خدا گفت کہ یدعو سبورا ویسلا سعیرا جو علی کی اولاد کا دشمن ہیں وہ کوئی جہنمی سے کام درجہ رکھتا ہے اس کا تو انعام یہ ہے اور کہتے ہیں آج 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 زتو نیست پوشید احوال جامی زتو نیست پوشید احوال جامی کے ہستی بمانی سمیع بسیر زتو نیست پوشید احوال جامی آہ 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 بھئی اللہ نے جن کو معرفت دی ہو وہی یہ کہہ سکتے ہیں زتو نیست پوشید احوال جامی کے ہستی بمانی سمیع بسیر مولا تعالی تیرا کرم ہے کہ تیرے محبوبوں کا ہمیں عرفان تیرے کرم سے ملا ہے بجنگ اہد چون نبی مان تنہا خداتش فرست آدنا دی علی راب بد خواہ اولاد حیدر خدا گفت باپ باپ نے جب امام حسین پر ترجی دی تھی نا یزید کو وہ اس وقت جہنمی ہو گیا تھا اور یزید نے جب خد لکھ تھا وہ اس وقت جہنمی ہو گیا تھا آج ہمارے مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ چاہے اور دنیا میں یا تو صالح کی اونٹنی کے قاتل کو دنیا کا بد ترین انسان کہا گیا میرے آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا مولا کائنات علیہ صلی اللہ وآلہ وسلم کے قاتل کو عبد الرحمن ابن ملچ مالک جو جو علی کے دشمن ہیں جو جو فاطمہ تو ظہرہ صلی اللہ علیہ کو دشمن ہیں مولا کبھی ہمیں ہم پر یہ کرم کر ہم ان پر برستے ہوئی لامتیں دیکھنا چاہتے ہیں مولا ہمیں یقین ہے مالک ہمیں یقین ہے کہ ایسا ہی ہو رہا ہے چاہے یہ نیچے ہوں اوپر ہوں دائیں ہوں بائیں ہوں جنہوں نے نبی کو بولنے سے روک دیا جنہوں نے دفنانے کے ٹائم پہ نہلانے کے ٹائم پہ جنگ تدور کی بات ہے جب نبی کی قبر بن رہی ہو مرکد انور یہ کتاب یہ خریدیں یہ سنیوں کو گزارش ہے یہ کہتا ہے کہ یہ شخص عیسائی ہے اکسفور یونیورسٹی میں عربی کا پروفیسر ہے یہ کہتا ہے یہ کہتا ہے یہ کہتا ہے نبی کی ملکیت میں تھا یہ کہتا ہے کہ یہ جنازہ پڑھنے نہیں آئے یہ کہتا ہے کہ انہوں نے خلافت جب آسل کی آپس میں لڑے اور انصار مہاجرین میں جو جھگڑے ہوئے یہ چونکہ سب آپس میں شیر و شکر تھے ہو حلق آئے یاروں تو عبریشم کی طرح نرم رزم حق و باطل حت فاولاد ہے مومن افلاق سے ہے اس کی حریفان کشا کش خاکی ہے مگر خاک سے آزاد ہے مومن ایسا ہو تو وہ پھر عبریشم کی طرح نرم ہے یہ خاک سے آزاد تھے انہیں تو دیکھا جائے تو پھر نبی پہ بہت آن آتا ہے نبی کو خیال نہیں ہے خلافت پیچھے چھوڑ کے جائے آج حکومت پاکستان بنے تو جناب انٹیرم گورمنٹ بنتی بھلے اسی سال بنے نوے سال کے بندے کی تو زتو نے اس پوشید آئے حوال جائے کہ ہستی بابان ہی سمیئن بصیرہ مولا کائنات علیہ السلام کی بارگاہ مقدس میں حاضری پیش کی اور میری خوش بخت کہ میرے ایک بھائی افتخیر حیدر اللہ نے اس کی جزا دے جا رہے تھے شاہ نجف کی بارگاہ میں نے کہ بس یہ آپ پڑھ دیجئے تو اب آپ کی سماعت وں کے تصور کو رکھ کے جو حضرت علی علی کی قریب ترین ہیں اس مومن کو اس سادات میں سے خصوصا علماء میں سے انتہائی خصوصا ارز کروں گا کہ ہمارے سفارش کر دیں قبول فرمائیں اور بس کیوں کہ اجازت کا وقت قریب آنے والا ہے آگ یا گر وصل کی شب بھی کہیں ذکر فراق وہ ترہ رو رو کے بچ کو بھی رولانا یاد ہے اے تو یہ دنیا مجازی اس کے لی لکھا لیکن چونکہ فراق بہار کیف وصل کا حصہ ہے تو یہ تصور باندھا ہے مولا کائنات اللہ تعالی وسلم کا یہ انعام ہے مجھ پر کہ یہ میں منقوت لکھی انعاد لکھی ان کی بارگاہ کے لیے تو ارض کیا ہے ایمان اور نفاق میں پہچان علی سے ہے اگر میں ایک ایک شیر کے قرآن اور حدیث کے ترجمہ بڑھوں گا تو کافی اسلام کے پنپنے کا احسان علی سے ہے ایمان اور نفاق میں پہچان علی سے ہے جنگ اہد میں اگر نبی کو نہ سمحال تو نبی کہاں رہتے یہ تو ہم ویسے ظاہری بات کر رہے لیکن تو اس لیے اب آپ سکو سمجھ آئے گا شیر کیونکہ نبی کو چھوڑ کے پنپنے کا احسان علی سے ہے دین اور دین کے بانی کے محافظ پہ تحمتیں حضرت ابو طالب علی السلام کی شان میں مستاخی جو کرتے ہیں بغد علی ہے ظلم کے عمران علی سے ہے اور بڑھ بڑھ کے اپنے ماموں کو بے شک بڑھا لے تو باقاعدہ سنی سوال جواب میں وہ خوش قسمت صحابی کون ہے جو امت کا خالو ہے وہ مامو ہے خال المومنین جواب آتا ہے لانت اللہ اللہ اجمائین بڑھ بڑھ کے اپنے ماموں کو بے شک بڑھا لے تو حکم نبی کے تاب تو ایمان علی سے ہے علی کی حب تو آیت الیمان ہے حکم نبی کے تاب تو ایمان علی سے ہے اللہ کا اور علی کا ہے عارف فقط رسول حدیث غالباً میں سنا چکا نہیں تو پھر دوبارہ عرض کر دیتا ہوں بس اب یہ سمجھ آئے گا شیر مضائے کا اللہ کا اور علی کا ہے عارف فقط رسول تحفظ نبوتوں کا اور اعلان علی سے ہے ابھی یہ عبد الرحمان جامی نے پرشن میں جو بات کہی ہے نا آپ کے سماعتوں کے نظر کر دیتے ہیں علی اولیار دلیل استبر حق علی انبیار ولی النصی نبیوں کے لی ولی نسان نسرت ہے تو بہرحل یہ پھر فقر سے کہیں گے کہ اللہ کا اور علی کا ہے عارف فقط رسول تحفظ نبوتوں کا اور اعلان علی سے ہے اور جالی محدثوں کے ستارے نہ کر تلاش نجوم ستارے ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھے کبھی ورنہ نہ کہتے جالی محدثوں کے ستارے نہ کر تلاش اللہ اور رسول کا عرفان علی سے ہے اور عرض کیا ہے مولا کی بارگاہ میں علی السلام مولا کائنات ہیں نفس رسول پاک مولا کائنات ہیں نفس رسول پاک مولا کائنات ہیں نفس رسول پاک انسانیت کے درد کا درمان علی سے ہے اور مولا جی مفت صاحب مولا کائنات کہتے ہیں جس نے میری تعریف کی یعنی مجھے افضل کہا فلان فلان سامنے عجیب عجیب بات ہے یہ تو ایسا ہے کہ یہ ایک کوئین کہہ دے کہ دیوڈ کیمرل کے سامنے مجھے ہر مجیسٹ کس نے کہا میں ہنسے کوڑے ماروں گی بے وقوق بناتے ہیں امت کو مابون تم علی کو سقیف آئی فیتوں سے میرے نبی کی آل کا ریحان علی سے ہے ہاں حسن حسین علی 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 مابون تم علی کو سقیف آئی فیتوں سے میرے نبی کی آل کا ریحان علی 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 زہرہ کے زوج گیارہ امام کے پدر ہیں مزاق ہے علی کو سمجھتے تھوں علی السلام زہرہ کے زوج گیارہ امام کی پدر ہیں حجت خدا کی آخری ارمان علی سے ہے علی کا ہی بیٹا آئے گا ذل فقار لے کر انشاءاللہ عجل اللہ تعالی فرح شریف زہرہ کے زوج گیارہ امام کی پدر ہیں حجت خدا کی آخری ارمان علی سے ہے اور ایمان کل سے ظاہری خلافت تو چھین لی ایمان کل سے ظاہری خلافت اگر یہ بات کوئی مجھے ملا مفتی یہ کہہ دے کہ یہ جاتے ہوئے انہوں نے مولا کائنات کو کہا کہ علی ہم جا رہے ہیں وہاں لپڑا ہو گیا ہے ہم نے خلافت کا نہیں کرنے کے بات کریں کچھ تاریخ کو پڑھنے اور سمجھنے کا شعور امت میں ہے لوگ بڑی تیزی سے شیعہ ہو رہے ہیں یہ بات یاد رکھ ہے اہل بیت ٹی وی ہدای ٹیلوی اہل البیت ٹی وی اللہ تعالی انہیں میں سمجھتا ہوں کہ جہاں جہاں علی ان ولی اللہ کی صدا گونج رہی ہے اللہ پاک انہیں قائم و دائم رکھے اور بالخصوص بالخصوص ہدای ٹیلوی کا جو انیشیئیٹیو ہے ظاہر ہے میں تو تب آتا تھا جب میں سننی تھا میں تو تب آتا تھا اتحاد بین المسلمین کی کوشش بڑی کرتے ہیں بارال یہ کہ اب اتحاد بین المومنین کی بھی کوشش کر رہے ہیں یہ جاتا ہے نا کریڈٹ لوگوں کو تو ایمان کل سے ظاہری خلافت تچین لی ہر متقی کے تقوی کا جزدان علی سے ہے یہ بات جاد رہے اور قرآن کی فاتحہ سے بھی پہلے علی کی بار ناتق قرآن ہیں علی قرآن علی سے ہے اور آخری اشعار دو مقت سے پہلے حیدر کے در کے فیض سے انور کو پال لیا حیدر کے حیدری نعرہ حیدری کیسے لگاتے ہیں جناہوں ہیں تو اب آپ دور بیٹھے ہیں لیکن قریب آئیں تو یہ علی مدد تو کہہ سکتے ہیں حیدر کے در کے فیض سے انور کو پال لیا مشکل ترین سارے مومنین کے لیے مولا کرم ہو آپ کا انور کی نسل پر مولا کرم ہو آپ کا انور کی نسل پر حق اور حلال نطفے کا انسان علی سے ہے اور چونکہ آئمہ کی بات ہو رہی ہے امامت کی بات ہو رہی ہے اور امام الاوسیاء کی بات ہو رہی ہے امام الاولیاء کی بات ہو رہی ہے تو یہ میرا جی ہے چاہتا کہ میں جلد جلد وقت بتاتے ہوئے کہیں اور جاتے ہوئے اپنے مولا و آقا اور اپنی آقا زادی سلام اللہ کے زوج پاک فاطمہ کا کف اللہ پر یہ میں تو حیران ہوتا ہوں خارجی سیدوں کی باتیں سنکے کہ تم سید کیسے کہلواتے ہو تمہیں حق اس طرح ہے مجھے نہیں سمجھ آتی کیونکہ ظاہر ہے جالی ڈگری والا نہیں پرواہ کرتا اس کو اس کے مقام کی نوکری ملی ہے نہیں ملی کیونکہ جگری جو ڈالی ہوتی ہے یہ عرض کیا تھا امامت کے لیے تعمیر کچھ انسان ہوتے ہیں یہ اللہ ہی تعمیر کرتا ہے اماموں کو سقیفہ میں نہیں بنتے بابا بابا سائی نا وہ رت و ڈیڑھوں میں بنتے ہیں ہاں امامت کے لیے تعمیر کچھ انسان ہوتے ہیں امامت کے لیے تعمیر کچھ انسان ہوتے ہیں جو عظمت ان کی نہ مانے وہی شیطان ہوتے ہیں نبی کے نتق اور قرآن میں تشکیق نہ کرنا نبی کا دماغ چل گیا ہے نبی کو بخار نے پریشان کر دیا ہے ہمارے لئے قرآن کافی ہے سارا غور طلب باتیں ہیں نبی کے نتق اور قرآن میں تشکیق نہ کرنا ارے نبی بول رہے تو وہ قرآن ہے سارے کا سارا علی بول رہے تو قرآن ہے سارے کا سارا حسن حسین علیہ السلام بول رہے ہیں تو قرآن ہے سارے کا سارا یہ تو تیہ ہوگا جب آخری علی اور آخری محمد صلی اللہ علیہ وآل سلو آئیں گے نبی کے نتق اور قرآن میں تشکیق نہ کرنا یہ عبلی سی عمل کرتے ہیں جو مروان ہوتے ہیں اور نبی نے کر دیا اعلان میرے بعد بارہ ہیں نبی نے کر دیا اعلان میرے بعد بارہ ہیں نبی کے لفظ حرمت میں فقط قرآن ہوتے ہیں نبی کے لفظ حرمت میں فقط قرآن ہوتے ہیں اور خلافت چھیننے خلافت چھیننے والوں کا بھی تو یہ تصور تھا رسولوں کو بوقت موت بھی ہزیان ہوتے ہیں اب بس حاصل منقبت شیر ہے چلو مل کر کریں لعنت نبی کے دشمنوں پر ہم اِنَّ اللَّذِينَ يُعُذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَانَهُمُ اللَّهُ فِي الدُنِيَا والآخرہ ارے مرتے ہوئے بندے کو یہ کہتے ہیں کہ یار بچلو خواہش پوری کر دو اگر اسے میٹھا نقصان دیتا تو مر رہا ہے کی میٹھا بھی کھانے دو تو نبی کو وسیعت نہ لکھنے دیں چلو مل کر کریں لعنت نبی کے دشمنوں پر ہم خدا کے ایسے اختامات پر احسان ہوتے ہیں ابھی تک ذکر تھا بارہ اور آقائے بارہ کا خیال چودویں سے ذکر فکر ذیشان ہوتے ہیں کرن یہ چودویں کرن یہ چودویں سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ حجت تو مرکز ہے مودت کی قل لا اسعالکم علیہ اجرن اللہ مودت فی القربہ انما یرید اللہ لیدھ وعنکم رجس اہل البائیت ویتاہ رکم دفیرہ باہم فاطمہ سلام اللہ کرن یہ چودویں حجت تو مرکز ہے مودت کی رضا فاطمہ پہ خوش نبی رحمان ہوتے ہیں اور کام کشیر ہے کام کشیر ہے جو مولویوں کہتے چڑھیں وہ سن لیں جو امت چھوڑ دے انور محبت کے اصولوں کو اصول اطل ہے محبت کے اصول اطل ہے نفرت کے جو امت چھوڑ دے انور محبت کے اصول کو جو امت چھوڑ دے انور محبت کے اصول رہے جو امت چھوڑ دے انور محبت کے اصول کو پھر اس بدبین ملت کو بڑے نقصان ہوتے ہیں تھوڑا نقصان ہے کہیں آدھ ادھر باندھ رہے روزہ جناب توڑ کوئی کہتا ہے بیس ہیں کوئی کہتا ہے دس ہیں کوئی کہتا ہے باری ہیں پہ پہلے یہ تو تیہ کرو کتنی تراویہ ہیں ہاں بہت وقت نہیں ہے آپ سے اجازت چاہوں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہمیں ان پاک ہستیوں کی ولادت ہو یا شہادت ہو ہمیں ان کی معرفت ان کی خوشیوں اور ان کی غم میں وہی کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو رب نے چاہا اس لیے کی روایات میں ہے کہ جب مولا کائنات علیہ السلام کو شہید کیا گیا تو اس وقت بھی پتھروں کے نیچے سے خون آئے اس وقت بھی حاطف غیبی سے آوازیں آئیں قد قوت العامر المومنی علی کو شہید کر دیا گیا علی کو شہید کر دیا گیا ان ہستیوں کو مار تو نہیں سکے مار تو نہیں سکتے تھے لیکن جو سسٹم جو کرپلنگ سسٹم ہوتا ہے اس نے زندہ درگور کرنے کی کوشش کی تھوڑا غم ہے تھوڑا غم ہے علی جیسی ذات کررم اللہ حجل کریم علیہ السلام زمین سے باتیں کریں تنہائی میں اور فاطمہ تو زہرہ جس کے لئے رب کا محبوب منتظر ہو جس پہ رب سلام بھیج رہا ہے ان اللہم و ملائکتہ یسلون علی النبی اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ذات فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ کہ در اقتص پر جا کے باہر سلام کرے لوگوں کو بتائیں کہ یہ سلام کرنے والی ہستی ہے وہ روئیں جدائی بابا کی ہو اور کہیں کہ یا علی فاطمہ کو کہو یا صبح روئے یا رات کروئے ملت جعفریہ کا شکر ادا کرو کہ چاہے تم نلکے بنانے کے لیے حسین علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پنچتن پاک علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لوگوں کو بچارے سادہ سنیوں کو دھوکہ دے کر چندہ اگراتے ہو تم کسی خلیفے کے نام کا چندہ نہیں لے سکتے کوئی بڑی سے بڑی مادر ملت لے آؤ سیدہ فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ کے نام پہ لوگ اپنی جانے قربان کریں گے وہ شیعہ ہیں یا نہیں ہیں لیکن یہ بات تیہ ہے کہ پنجتن پاک ہی وہ ہستی ہیں جن کے طرزیں بنتی ہیں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں اللہ تعالیٰ ہماری اس غلامی کا قبول کرے قائم رکھے اے مالک تیرے محبوبوں کو ماننے والے ہوں پہ بڑا سخت وقت ہے مالک ان کی یاوری کر اے خالق ان کی یاوری کر تجھے واسطہ انہی کی محبت کا مولا کائنات اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک شہادت کا مالک ان کے بغیر تو جنت میں جانا تو دور کی بات ہے جنت بھی نہ قائم کرتا تو ہمارا یہ ایمان ہے اس لئے ہماری دعا قبول کر مالک بڑا ظلم ہو رہا ہے تیرے محبوبوں کے چاہنے والوں پر مالک کرم کر یا رحیم یا لطیف کرم کر خدا یا واقع بنی فاطمہ کبر قول ایمہ کنی خاطمہ اگر دعوت امرت کنی ورقبول منو دستدامانِ آلِ رسول زندگی رہی اللہ نے اذن دیا نبی نے اذن دیا اللہ علی نے اذن دیا مخدومہ نے اذن دیا ان کے شہزادوں نے اذن دیا تو ملاقات جاری رہے گی تب تک اللہ اس کے رسول آلِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی پناہ میں اللہ ہمیں رکھے وآخر دعوانا اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لہتا ہے لہتا ہے موسیقی